موسیقی کسی کے دل تک پہنچنے کا سب سے اچھا راستہ اس انسان کو ہنسانا اور آج کے اس ویڈیو میں بھی ہم ایک ایسے کارٹون سیریز کی بات کریں گے جس نے لوگوں کو ہنسان سا کر اپنا فین بنایا ہے ساتھ ہی ایک دو سال نہیں بلکہ قریب اٹھتر سالوں سے ٹی وی پر راج کر رہا ہے جی ہاں ناظرین میں بات کر رہا ہوں دنیا کے شروعاتی اینیمیٹڈ کارٹون سیریز کی جس میں سے ایک ٹومنڈ جیری کی ہے جسے انیس سو چالیس میں ویلیم ہنہ اور جوزف باربیرا نے مل کر بنایا تھا اور اپنے شروعات کے بعد سے یہاں بہت سے لوگوں میں پاپولا ہے یہ وہی کارٹون ہیں جسے ہم سے پہلے بھی ہماری کئی پیڈیوں نے دیکھا ہوگا یہ کارٹون سیریز دو کریکٹر کے آس پاس گھومتے ہیں جس سے پہلا ایک ٹوم نام کا بلہ ہے اور دوسرا جیری جو کہ ایک چھوٹا سا چوہ ہے اور اس اینیمیٹڈ کارٹون سیریز میں دونوں کی دشمنی کو بہت ہی کومک انداز میں دکھایا جاتا ہے عموماً ٹوم اور جیری میں جیری ایک چلاک چوہ ہوتا ہے جسے ٹوم پکڑنا چاہتا ہے اور اس شو کا لگ بھگ ہر اپیسوڈ اس سٹوری کے آس پاس دکھایا جاتا ہے جبکہ ٹوم اور جیری بھلے ہی ایک دوسرے کے دشمن ہیں لیکن اس شو میں ان کی دوستی بھی کسی سے چھوپی نہیں ہے کیونکہ جب ان دونوں میں سے کسی ایک پر بھی اگر سچ میں کوئی بڑا خطرہ آ جاتا ہے تو دوسرا اس کی مدد کر کے اس کو بچا ہی لیتا ہے اور ناظرین دشمنوں کے درمیان کبھی کبھی دوستی بھی لگ بھگ اینیمیٹیڈ سیریز میں دوستی دیکھنے کو مل ہی جاتی ہے دراصل یہاں کونسپٹ لوگوں کو ایک طرح سے سیکھ دینے کے لیے ہوتا ہے اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ٹی وی سیریز میں بنا کچھ بولے ہی اتنی بڑی کامیابی حاصل کی ہے کیونکہ ٹوم اینڈ جیری کے اریجنل سیریز میں کبھی کوئی لفظ ہی نہیں لیا گیا تو چلیں ناظرین ٹوم اینڈ جیری کے اب تک کے کامیاب سفر کو ہم تھوڑا قریب سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ ٹوم اینڈ جیری کو بنانے کا عزاز ویلیم ہینہ اور جوزف باربیرا کو جاتا ہے اور یہ دونوں انیس سو تیس میں ایم جی ایم کارٹون کی ریڈالو آئیزنگ یونٹ میں کام کیا کرتے تھے اور اس وقت ایم جی ایم کارٹون کے بہت سارے کارٹونز بوری طرح سے فلاپ ہو چکے تھے ہوتی جا رہی تھی اور پھر کمپنی کو پٹڑی پر لانے کی ذمہ داری بھی سٹوری مین کریکٹر ڈیزائن جوزف باربیرا اور ایکسپیرینس ڈیریکٹر ویلیم ہنہ کو دیا گیا اور پھر انہیں دونوں نے ایک ساتھ مل کر انیس سو چالیس میں پس گیٹس دا بوٹس چوہے اور بلے پر بنے کارٹون شو تیار کیا جو کہ لوگوں کو کافی پسند آیا جبکہ لوگوں کا ماننا تھا کئی ایک چوہے اور بلے پر بنا یہ شو زیادہ دنوں تک نہیں چل پائے گا لیکن انیس سو اکتالیس میں جب اس کارٹون سیریز کو آسکر ایوارڈ کے لیے نومینیٹ کیا گیا تب سب کی سوچ پوری طرح سے بدل گئے اور پس گیٹس دا بوٹس کو وہیں ٹوم اینڈ جیری کی شروعات کہا جاتا ہے اور پھر آگے چل کر ایم جی ایم کے مالک نے جوزف اور ویلیم کو ایک نئی اینیمیشن سیریز پر کام شروع کرنے کے لیے کہا جو کہ چوہے اور بلی پر ہی تھی اور پھر اس سیریز کے لیے انہوں نے ایک بار پھر سے کچھ کریکٹرز کو ڈیزائن کرنا شروع کر دیا اور جب ڈیزائن اکمل ہو گیا تب چوہے اور بلے کو ایک نئے نام دینے کے لیے سٹوڈیو میں کانٹیسٹ رکھا گیا جسے وہاں پر کام کرنے والے جون کارڈ نے ٹوم اینڈ جیری نام کا مشورہ دے کر کانٹیسٹ جیج لیا اور انیس سو اکتالیس میں ٹوم اینڈ جیری کا سیریز پروڈکشن شروع ہو گیا جس کے بعد ویلیم ہنہ اور جوزف باربیرا ایم جی ایم میں کام کرنے کے دوران صرف ٹوم اینڈ جیری سے جڑے ہوئے کارٹون بناتے رہے جوزف ہر شورٹس کے سٹوری لکھا کرتے تھے اور ویلیم اس کے پروڈکشن کی نگرانی کرتے تھے اور اگر آپ نے ٹوم اینڈ جیری کے شروعات کو دھیان سے دیکھا ہو تو سب سے پہلے جب ایم جی ایم کا لوگو آتا ہے اس ٹائم آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان دونوں کا نام بھی لکھا ہوا ساتھ آتا ہے جبکہ پندرہ ماہ انیس سو ستاون میں ایم جی ایم میں اپنے اینیمیشن سٹوڈیو کو بند کر دیا اور تب تک ایک سو چودہ ٹوم اینڈ جیری شورٹس کو بنایا جا چکا تھا جب ایم جی ایم سٹوڈیو بند ہو گیا تب جوزف اور ویلیم نے اپنا سٹوڈیو بنایا جس میں سکو بی ڈو اور یوگی بیئر جیسے کارٹون ملے انیس سو پچھتر میں دونوں کو دوبارہ ٹوم اینڈ جیری پر کام کرنے کے لئے بلایا گیا اٹھتر سال بعد بھی یہ شو اتنا ہی پاپولر ہے جتنا کہ پہلے ہوا کرتا تھا ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ کہانی بسند ہی ہوگی ملتے ہیں جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ شکریہ